دہلی کی شاندار اور آسان ریسی پیس کے لیے سبسکرائب کریں شانی دلی کو اور ہماری ریسی پیس کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں سلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں مٹن نیہاری جو کی ایک سنپل نیہاری ہے اور بنانے میں اور کھانے میں بڑی مزیدار ہے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک کلو مٹن لیا ہے اور اس کو ہم نے دھو کر اپنے باؤن میں رکھ لیا ہے باؤن کا جو گوشت ہوتا ہے وہ باؤن کا گوشت ہوتا ہے اور یہ باؤن کے گوشت کی نہاری جو بنتی ہو بہت ہی اچھی بنتی ہے ساتھ ہی ہم نے لیا ہے تو پیاز دو پڑے پیاز لے کر ہم نے ان کو باریک کاٹ لیا ہے یہ دیکھئے ہم نے ان کو چوک کیا ہوا ہے دو ٹیبل سپون لیا ہے ہم نے لسر ادرب کا پیسٹ تین ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے بیسن جو کہ ہم نے ہم اس میں آرن لگائیں گے نہاری کا مسالہ جو کہ ہمارا ہوم میڈ ہے اور اس کی ریسپی ہم نے اپنے چینل پر دی ہوئی ہے نمک لیں گے ہم ٹیسٹ کے اکوڑنگ ہری میرچے لیے ہم نے ایک سے ڈیڑے انچ کا درپ کا ٹکا جو ہم جولین کٹ کر لیں گے اور ہری میرچہ ہم باریک کاٹ لیں گے نیو ہم نے garnیشن کے لیا ہے جو کہ آپ اپر سے ڈال کے بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی زیادہ اچھا رکھتا ہے ہم نے پانی لیا ہے جو کہ ہم اسی وقت آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کتنا پانی ڈالنا ہے تو شروع کرتے ہیں کوکر میں ہم نے تیل گرم کر لیا ہے ہمارا تیل لگ بھاگ 200 سے 200 گرام ہے کیونکہ ہم اس میں پیاز بھی فرائی کرنے والے ہیں پیاز ڈال لیں گے پیاز ڈال کے اس کو گولڈن فرائی کر لیں گے ہم پیاز ہمارا گولڈن براؤن ہو چکا ہے یہ دیکھئے ہمیں زیادہ ڈال کے اس کو نہیں کرنا ہے اب اس میں ڈال لیں گے ہم مطن مطن ڈال کر اس کو ہم ایک سے دو منٹ اچھی طرح سے بھون لیں گے ایک سے دو منٹ ہمارے گوشت کو بھونتے ہوئے ہو گئے ہیں اب اس میں ڈال دیں گے ہم لسنا طرف کا پیسٹ اور پھر سے ہم اس کو ایک منٹ پیسٹ میں بھون لیں گے اچھی طرح سے بھون لیا ہے لسنا طرف کا پیسٹ ڈال کر اچھی طرح سے بھون لیا ہے لسنا طرف ہمارا بھون چکا ہے اب اس میں ڈال دیں گے ہم مسالہ ناری کا جو مسالہ ہے ایک کلو میں تقریباً پچاس کرام جانا چاہیے کیونکہ جب ہم گھر میں مسالہ بناتے ہیں تو اس کی قوانٹیٹی کا ہمیں دھیان کافی رکھنا پڑتا ہے اگر آپ تیز مسالہ کھاتے ہیں تو پھر آپ اس میں اکھروں سا اور بڑھا سکتے ہیں ملا دیں گے اس کو اچھی طرح سے اور اس کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے جب تک کی ہمارا مسالہ کا تیل نہیں دکھائی دینے لگتا ہم گھتا مسالہ ہمارا اچھی طرح سے بھون چکا ہے یہ دیکھئے اچھ طرح سے تیل چھوڑ دیا ہے مسالہ نے تو اب اس میں ہم کیا کریں گے اس میں ڈال دیں گے ہم پانی اس میں ڈالیں گے ہم تقریباً چار گلاس پانی چار گلاس پانی ڈالنے کے بعد اب اس میں ڈال دیں گے ہم نمک جو کہ ٹیسٹ کیا کوٹنگ ہم اس میں ڈالیں گے ملا دیں گے اس کو اچھ طرح سے اور اس کو کر دیں گے ہم کور کور کرنے کے بعد اس میں ہم میڈیم ہیٹ پہ لگائیں گے ایک سیٹی اور اس کے بعد اس میں ہم لگائیں گے چھے سے ساتھ سیٹیاں اس میں ہم لگائیں گے لو ہیٹ پہ تاکہ ہماری نہاری نہاری کا گوشت اچھی طرح سے گل جائے اور اتنے ہمارا جو بیسن ہے اس کو ہم بھول لیں گے اور ہری ملچے اور ادھرکوں ہم کٹ لیں گے باریک پین ہم نے رب دیا ہے اب اس میں بیسن ڈال کر ہم اس کو اچھی طرح سے بھول لیں گے جب تک اس میں خوشبون آ جائے بیسن میں خوشبون آنے لگی ہے بھولنے کی یہ دیکھیں اور اس کا ہلکا سا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اب گیس کو کریں گے ہم بند اور بیسن کو ہم اس میں ہی چھوڑ دیں گے تھنڈا ہونے کے لئے ملچے اور ادھرک ہم نے کٹ لیا ہے اور ساتھ ہی نیموں بھی ہم نے کٹ لیا ہے اور بیسن کو ہم نے گہرے باول میں پلٹ لیا ہے اب اس میں ہم کیا کریں گے اور خوشبون آئے پانی اور اس کو ایک پتلا گھول بنا لیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کا پتلا گھول بنا لیا ہے اب کیا کریں گے ہم کوکر کی طرف چلتے ہیں کوکر میں ہم نے ساتھ سے آٹھ سیری میں اس میں لگا لی ہیں اور ہم نے اس کی پریشر میں اس کو چھوڑ دیا تھا یعنی کہ کوکر تھنڈا ہونے تھا یہ دیکھیں اس کا پریشر سارا نکل چکا ہے یہ دیکھیں اب اس میں سے ہم کیا کریں گے ہم ایک چمچہ لے کر اور جو اس کے اوپر یہ تار آیا ہوا ہے اس کو ہم نکال لیں گے تار ہم نے نکال لیا ہے یہ ہم نے اس لئے نکالا ہے کہ جب ہم آلن لگاتے ہیں تو اس سے سارا تار ختم ہو جاتا ہے تو جب ہم اس طریقے سے نکال لیں گے تو ہم اس کو اوپر سے ڈال کر سرب بھی کر سکتے ہیں پھر آپ اس کو بعد میں پکنے کے بعد سارا ہی ساتھ ڈال دیں اور ساتھ ہی ہم اب گوشت بھی آپ کو دکھا رہے دیں کہ گوشت ہمارا بہت اچھی طرح سے گل چکا ہے یہ دیکھئے اچھے طریقے سے گوشت بھی تینگر ہو چکا ہے تو اس کو اب ہم جا کریں گے مبال اس میں آ رہے ہیں تو جو ہم نے آرنگ بھولا تھا اپنا وہ اس میں ہم ڈال دیں گے آرنگ ہم نے اس میں لگا دیا ہے اور اس میں کھتے دیکھیں برابر آ رہے ہیں اسے ہم 15 سے 20 منٹ پکیں گے اور اس کی کنسسٹنسی دیکھیں بلکل صحیح ہے یہ تو ہم اس کو 15 سے 20 منٹ پکا کر اس کو ہم دم میں چھوڑ دیں گے جتنی زیادہ آپ اس کو دم میں رکھیں گے نہاری اتنی ہی زیادہ آپ کی ذائقے دار ہو جائے گی یہ دیکھئے اس کو ہم نے تقریباً آدے سے ایک گھنٹے ہم نے اس کو ایک گھنٹہ دم میں چھوڑ دیا تھا آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اسے چھوڑ دیں نہیں تو آپ ہاتھ کے ہاتھ بھی اسے کھا سکتے ہیں تو اسے ہم کھول لیں گے نہاری ہماری بلکل تیار ہے یہ دیکھئے اب اسے ہم ساروینگ باہر میں نکال لیں گے بہت زیادہ مزیدار نہاری ہماری بلکل تیار ہے یہ دیکھئے بہترین خوشبو کے ساتھ اور ذائقے کے ساتھ اب اس میں ڈال دیں گے ہم یہ روگل جو ہم نے الگ نکال کر رکھا تھا آپ چاہیں تو یہاں پر آپ پورے کوکر میں اس کو ڈال دیں اب کیا ہوگا کہ آپ ہم چاہیں اس کو کتنا بھی کچھ کریں اس کا روگل نہیں جائے گا لیکن ہمارے ہاں دلی میں اس طریقے سے ہی ہمارے ہاں ڈال کر دیئے جاتی ہے ساتھ ہی ڈال دیں گے اس پیاد رکھ اور ہاری میرچ تو تیار ہے ہماری مٹن نہاری جو کی بہت ہی مزیدار اور بہت ہی اچھی خوشبو اور ذائقوں کے ساتھ بہت ہی سمپل ایسی بھی ہے یہ بہت ہی جلدی بن بھی کچھ کریں تو ٹرائے کریں ہماری اس ریسی پی کو ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اپنوں کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ موسیقی